ہلو دوستو ہوں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک کوشن بہت پاپلر ہو گیا ہے بار پر شرونٹ پوچھتے ہیں سی اے یا ای سی سی اے تو میں آج آپ کو دونوں کے پروز ان کونس بتانے جا رہا ہوں کہ سی اے میں کیا ہے فائدہ نقصان کیا ہے ای سی سی کا کیا فائدہ نقصان ہے تو میں ان کو دس پوائنٹس کے تھرور کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں لے رہا ہوں وہ ہے پاس ریٹس پاس ریٹس ایک بہت بڑا کارن ہے لوگوں کا سی اے نہ جوین کرنے کا اور باقی لوگوں کا سی اے کے ٹوورز در آنے کا تو سی اے کا پاس ریٹس ایجوری 5 to 10 پرسنٹ کے بیچ میں رہتا ہے بٹ جیس it varies sometimes depending upon the demand of the industry اور کنسٹنگ ای سی سی کا جو ایوریج پاس ریٹ ہے وہ 50 to 60 پرسنٹ ریج کرتا ہے کچھ پیپر کا 85-90 پرسنٹ تک بھی جاتا ہے اور کچھ پیپر کا 35-40% تک بھی رہتا ہے so average pass rate is around 50-60% اگلا جو point ہے وہ ہے difficulty level دونوں ہی difficult ہیں but I would say CA زیادہ difficult بن جاتا ہے reason کہ آپ کو ایک تو 4 paper یا 8 paper یا 6 paper اکھٹھے دینے پڑتے ہیں اور دوسری بات جو ہے کہ بہت زیادہ content ہوتا ہے CA میں focus ہوتا ہے application پہ but ACCA میں بہت زیادہ focus application پہ ہے content just 50% ہوگا جو ہم لوگ CA میں پڑھ رہے ہوتے ہیں particular subject کا but focus is on application اور دوسری بات کہ آپ ایک ایک paper کر کے دے سکتے ہو 1 to 4 paper آپ ایک بار میں دے سکتے ہو آپ کے wishes کے حساب سے تو اس وجہ سے ACCA کم difficult لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو difficult دونوں ہیں لیکن ایک flexibility کے کاراڈ اور ایک ACCA کا content کم ہونے کے کاراڈ application پہ focus زیادہ ہونے کے کاراڈ تو ACCA زیادہ آسان لگنے لگتا ہے third point میں لینا چاہوں گا is duration دوستو اگر آپ CA کرنا چاہ رہے ہو تو my suggestion is یا تو آپ 12 کے بعد اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو correspondence سے اپنا graduation کریں distance learning سے تب آپ کے لئے CA کی journey around 5 years کی ہو جاتی ہے اگر آپ کے سارے paper ایک ایک attempt میں clear ہو جائیں because CA کے ساتھ regular graduation کرنا آپ کو allowed ہے ایک regular course لیکن آپ articles نہیں کر پاؤ گے تو اگر آپ articles کرنا چاہتے ہو اور آپ CA regular کرنا چاہتے ہو تو اس case میں آپ CA بنے رہتی رہتی ہے maximum یہ بھی تب جب آپ 12 کے بات کر رہے رہے اگر آپ exemptions لے رہے ہیں تو یہ ہی journey آپ 1 سال تک ہو سکتی ہے جیسے چارڈ accountants کو لگو 1 سال لگتا ہے graduates کو لگو 1 to 2 years لگتے ہیں اور undergraduates کو لگو 2 and a half years complete کرنے میں لگتے ہیں اور ACCA has this flexibility کہ آپ اپنا جو experience ہے کبھی بھی لے سکتے ہو 3 سال کے جو practical experience required ہے وہ آپ before the qualification during the qualification اور after the qualification کبھی بھی بھی لے سکتے ہے ٹھیک دوستو اگلا point جو میں آپ کے ساتھ cover کرنے جا رہا ہوں وہ ہے flexibility ACCA بہت flexible qualification ہے in the sense کی آپ کی مرضی ہے آپ ایک attempt میں کتنے paper دینا چاہتے ہو ان fact پہلے چار paper جو ہیں تین knowledge level کے اور skill level کا وہ on demand paper ملتا ہے یعنی جس time آپ paper دوگے اس time ہاتھ کے ہاتھ آپ پتہ جل جائے گا کہ آپ pass ہیں یا fail ہیں اور باقی جو 9 paper بچتے ہیں وہ quarterly ہوتے ہیں جنگ level one and half month میں result آتا ہے تو وہ paper آپ کی wishes ہوتے ہے کیا آپ 1 paper 1 attempt 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 papers 1 attempt 1 level کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس sense میں ACCA بہت flexible qualification ہے اور آپ کے پاس یہ option ہے آپ انڈیا سے دے سکتے ہو paper باہر سے دیکھ سکتے ہو تو کہیں سے بھی ACCA کر سکتے ہیں جب ACCA میں یہ اتنا flexible نہیں ہوتا آپ کو at least ایک group دینا پڑتا ہے foundation دینا پڑتا ہے جس میں 4 paper لگاتار ہوتے ہیں لگ بگ ایک دن کے gap پہ ایسی یا تو CA enter کرنا پڑتا ہے تو آپ 6 paper دینے پڑتے ہیں فائنل میں 8 paper ہو جاتی اس کارن سے تو اسی وجہ سے بھی ایک student کا ڈر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ CA main چیز جو آپ کو سکھاتا ہے confidence کہ آپ 8 paper دینا دیکھ سکتے ہو جیل سکتے ہو آپ اکٹھے تو آپ actually میں confidence رکھتے ہو اور آپ CA کو آرام سے clear کر سکتے ہو لیکن ACC میں دوستوں وہ flexibility کافی زیادہ ہے کہ آپ کی مرضی ایک paper پورا focus کریں چاہے تو ایک quarter میں بھی اگر ایک paper دیں گے تو آپ 2 and half to 3 years میں بہت آرام سے complete ہو جائے گا اس کے بعد اگلی چیز ہے دوستو exemption جہاں تک exemptions کی بات ہے وہاں پہ ACCA کافی liberal ہے اور آپ کی prior qualifications کو کافی value کرتی ہے تو اگر میں انڈیا کی context میں بات کروں تو ACCA میں آپ کو BCOM کے basis پہ 4 paper exemption ملتی ہے اگر آپ BCOM plus IPCC ہیں تو 6 paper exemption ملتی ہے اگر آپ خالی cainter یا IPCC ہیں تو 5 paper exemption ملتی ہے اگر آپ cainal کر چکے ہیں اور cma کر چکے ہیں تو 9 paper exemption ملتی ہے اور کچھ cases میں جہاں پہ cainlist ہیں اور relevant papers میں 40 سے above ہیں marks تو even آپ کو 9 paper تک exemption cainlist کو مل جاتا ہے اور اس کے لئے exemptions مل جائے گا اس کے بعد جو آپ کا exemptions ہیں cma maximum exemption مل تی ہے کسی کو وہ ہوتی ہے صرف foundation level کی جو پہلے cpt کہلاتا تھا تو آپ اگر commerce graduate ہیں ٹھیک ہے یا آپ masters ہیں اور آپ specified پرسینٹیج سے زیادہ ہیں تو آپ کو cma آپ کو foundation exempt ہو جاتا ہے اور آپ کو intermediate دینا پڑتا ہے آپ کو اپنا experience پورا کرنا پڑتا ہے تین سال کی training اور اس کے بعد آپ کو final دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو point ہے practical experience requirement ہر professional qualification کی میں ہمارے پاس جو training کا option ہوتا ہے primarily وہ charred accountants ہوتے ہیں practicing charred accountants جیسے firms اور ہم لوگ last کے 9 to 12 months میں ہم industrial training کر سکتے ہیں لیکن ACCA میں آپ کے پاس option ہے پہلے دن سے ہی کہ آپ اگر کسی CA کے پاس کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں آپ اگر کسی corporate میں work کرنا چاہیں relevant profiles میں جس میں بہت سارے profiles آ جاتے ہیں تو accounting finance taxation audit سے related ٹھیک ہے تو آپ کسی corporate میں بھی job کرتے ہیں تو وہ آپ کا experience کاؤ ہو جاتا ہے آپ big force میں کام کر سکتے ہیں تو بہت سارے options کھلے ہوتے ہیں اس کے لاؤ ایک major difference جو یہاں پہ بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ CA میں ہماری جو 3 سال کی training کے بعد بھی we are considered as freshers جب ACC میں جب آپ 3 سال کا experience لے لیتے ہیں تو آپ corporate life کے لئے بھی count ہو جاتا ہے جب CA میں ہمارے کو discount دونوں کی costing لگوگ same پڑتی ہے آپ لگوگ 3.5 to 4 lakh کے بیچ دونوں costing پڑتی ہیں جہاں پہ institute کی fees that is CA or ACCA اور training fees اگر میں ملا لوں تو فرق costing میں نہیں ہے ہاں اگر آپ ACCA ایٹم زیادہ لیں گے تو بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے تو میں یہ بولنا چاہوں گا یہ qualification professional qualification کوئی بھی costly نہیں ہوتی کافی hard work require کرتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی کبھی کسی کو سنائے کہ CA کے بارے میں کافی costly course nobody will say CA is a costly course they will say it is a painful course but nobody will say it is a costly course ٹھیک ہے تو اگلا point جو ہے job opportunities in india so job opportunities کے معاملے میں CA کا edge ہے کیونکہ CA ایک preferred qualification ہے اور وہ رہے گی CA کا scope جو ہے وہ domestic companies میں اور MNCs companies میں اور big four سبھی میں رہتا ہے اور government job کے لئے بھی parents پوچھتے ہیں تو government job میں بھی CA اس کو prefer کر رہا جاتا ہے لیکن ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی ہے کہ ACCA scope انڈیا میں کس طریقے سے بڑھ رہا ہے ایسی سکوپ بھی tremendously بڑھ رہا ہے ایسی سکوپ ملٹی نیشنل ارگانیزشن یا پھر بگ فورس مہا پہ ایسی سکی ڈیمیند بہت زیادہ بڑھ رہی ہے even part qualified students جنہوں نے ایک level کر رکھا ہے یا دو level complete کر رکھے ہیں ان لوگوں کی ڈیمیند بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ exponentially increase ہو رہی ہے اس کا main reason ہے KPO اور ان کو CA جتنی salary نہیں دینی تو اس لئے part qualified سمارٹ تو ان کو آرام سے hire کر لیتے کبھنی 3 to 5 5 5 5 5 لائک کے پیکیج پہ تو یہ ایک بڑا کارن ہے اس سے سے پوپلر ہونے کا اور اگلی جو چیز ہے کہ جو جو پیرنس پوچھتے ہیں کہ اس سے کر کے جو مل سکتی ہے تو نہیں دوستوں اس سو سو آپ کو سارے pros and cons evaluate کر کے decide کر نا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے ACCA will give you better opportunities for MNCs and Big Fours and CA obviously is a preferred choice right now but ہم لوگ اس کو different angle سے ایک اور point کے through اگر سمجھے تو اگلا point جو ہے وہ Global recognition CA recognition جو لیکن when it comes to other countries i would say Europe or US nobody prefers Indian CA تو وہاں پہ ایک limitation آجاتے ہے کہ we have to do an international qualification جس اگر آپ Canada جانا چاہتے ہیں تو you will have to Canadian CPA اور اگر US جانا چاہتے ہیں تو you will have to do US CPA اگر آپ UK یورپ جانا چاہتے ہیں تو you might have to do SEMA UK اور ACCA UK تو یہ کرنا پڑے گا تو اگر آپ ACCA کرتے ہیں تو یہ problem نہیں آئے گی بکوز it's accepted in almost 180 countries تو آپ پہ سکتے پیپر دے سکتے job کر سکتے تو آپ کی open جاتے اور even فور ACCA تو اگر آپ ACCA کرتے ہیں تو you will not be requiring to do CA جب کی اگر آپ CA کرتے ہیں تو اگر ایک international qualification global ہونا ہے تو ضرورت پڑتی ہے last but not the least ایک بہت important point ہے part qualified value CA میں آپ دیکھا ہے کہ اگر آپ start کرتے ہیں تو پورا complete کرے اگر پورا complete نہیں کر تو آپ کی value نہیں ہے جب کی ACCA میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اگر بائی چانس کوئی پورا نہیں کر پا رہا ہے تو بھی اس کو ہر ایک level کے بعد ایک diploma مل رہا ہے جس کے basis پر اس کی worth جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جو opportunities ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں اس کا scope جو ہے وہ increase ہوتا جاتا ہے تو یہ CA کے لئے بھی ہونا چاہیے بات ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کہ کیونکہ CAs کوئی کیونکہ آپ knowledge level کے بات بھی آپ کو decent package مل جاتا ہے skill level کے بات اور بیٹر ہو جاتا ہے اور اگر آپ complete کر چکے ہیں تو بات